بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ عورت سے چار وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے اس کے حسم نصب کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے مال کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا اللہ کے بندوں دینداری کو دیکھا کرو پہلے نمبر پہ یعنی دینداری کو دیکھو یہاں کوئی دینداری نہیں دیکھتا دینداری زیادہ زیادہ لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یار یہ بچہ شریف ہے چاہے نماز نہ پڑھتا ہو اس سے بڑا بدماش کون ہے جو نماز نہیں پڑھتا اندارہ کریں یہ بچہ وہ شریف ہے نماز نہ پڑھے وہ شریف ہے یہ بات الگ ہے کہ نماز پڑھنے والے بھی بدماش ہوتے ہیں وہ ایک الگ سے چیز تو دینداری دیکھی جائے اسی طریقے سے بچے والے بچیوں کے اندر دینداری دیکھیں پہلے نمبر کے اوپر تعلیم دیکھیں تربیت والا معاملہ دیکھیں اور اس کے بعد لڑکی سے پہلے لڑکی کی مانگو دیکھیں کہ وہ کیسا ضرور کر رہی ہے اپنے خاند کے ساتھ کیونکہ یہ چیزیں پھر آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دیکھنا ضروری ہے باقی یہ میں مانتا ہوں کہ نہ صرف نکاح کے معاملات بلکہ مرنے کے موقع کے اوپر بھی جو رسومات ہیں وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ مرنا بھی ایک بندے کے لیے مشکل ہو گیا آپ بڑے شہروں میں دیکھیں وہاں پہ قبر کی جگہ بھی پچیس تیس چالیس ہزار پی ابھی لگ جاتا ہے کفن دفن کے اوپر پلس جو مہمان آ کے بیٹھے ہوتے ہیں انہیں کھانا کھلانے میں اب تو کوئی آر محسوس نہیں کرتا اب تو دے گئے آتی ہیں جی سیدھی سیدھی کیونکہ دے کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں ہے اتنے زیادہ لوگ آ کے جو بیٹھ جاتے ہیں چالیس میں کے اوپر بقاعدہ جس طرح شادی کے کارڈ چھپتے اس طرح کارڈ چھپنے شروع ہو گئے ہیں یہ تو شکر ہے اب سوشل میڈیا ہے تو اب اشتہارات سے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں شیئر کروائی جاتی ہیں ادروائز کارڈز اخبارات کے اندر بڑے بڑے اشتہارات چھاپنا فلان کی رسمیں چہلم ہوگی چالیس میں اس کے مرنے کے اوپر یہ ایک عام روٹین امیر لوگوں میں بن چکی ہوئی تھی تو یہ سارے کے سارے معاملات حقیقت بات ہے کہ بہت زیادہ alarming ہے یہ ہمارے معاشرے کی اوبرال خرابی ہیں جن کے اوپر ہم بات تو کرتے ہیں لیکن جب اپنے اوپر باری آتی ہے تو دیکھنے میں آئے کہ بڑے بڑے دیندار لوگوں کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے یہ رسومات نہ کی تو ہمارے رشتہ دار ہمارے محلے دار کہیں گے دیکھو اسے اپنے باپ سے ماں سے پیار ہی نہیں ہے یہ جو چیز دماغ میں ڈال دیتے ہیں نا اس کے لیے پھر وہ مجبوراً اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو پرفارم کرتے ہیں بیرون ممالک پڑھائی کے لیے جانے میں بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے کیا یہ پیسے دے کر سٹیٹمنٹ کی رقم پوری کرنا جائز ہے مثال کے طور پر مجھے اسی لاک کی سٹیٹمنٹ درکار ہے تو کیا میں چھے لاک دے کر